بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز خواتین و حضرات امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مطرم سامعین اکرام ہمیں بہت سے بھائی بہنیں میسیجز کرتے ہیں اور خاص طور پر ہماری بہنیں ہمیں میسیجز کرتی ہیں کہ ہمارے بال جو ہیں وہ گرنے لگ گئے ہیں ہمارے بال جو ہیں وہ پتلے ہو گئے ہیں لمبے نہیں ہوتے گھنے نہیں ہوتے اس کے لئے کوئی عمل بتا دے تو مطرم سامعین اکرام آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا قرآنی عمل بتانے لگا ہوں اگر ہماری کسی بہن کے بال پتلے ہو گئے ہوں وہ گھنے نہ ہو رہے ہوں یا گر رہے ہوں تو بالوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا ہمارے کسی بھائی کے بال گر رہے ہوں یہ بہت ہی مختصر سا عمل کر لیں انشاءاللہ عزوجل آپ کے بال لمبے گھنے چمکدار اور گرنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل فرق اپنی آنکھوں سے آپ کو نظر آئے گا اور جو بھی دیکھے گا وہ آپ کو یہی کہے گا کہ آپ نے کون سا شمپو کون سی دوائی استعمال کی ہے کہ آپ کے بال اتنے گھنے ہو گئے ہیں اتنے لمبے ہو گئے ہیں عمل بہت ہی مختصر سا ہے بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور اس عمل کی اجازت کے لئے کومنٹ سیکشن میں صرف آمین لکھ کر آپ عمل شروع کر دیں عمل انتہائی آسان سا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے آج وقت کی نماز کو اپنا معامل بنانا ہے اور ہر نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آپ نے سورہ واللیل یہ سورہ نمبر نائنٹی ٹو ہے اور پارہ نمبر تیس میں ہے ہر انسان کو یہ آتی ہے چھوٹی سی صورت ہے سورہ واللیل صرف ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے ہاتھوں کو اپنے بالوں پر پھیر دینا ہے انشاءاللہ عز وجل اچھی دن کے اندر اندر آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے آپ کے بال لمبے گھنے اور چمک کار ہو جائیں گے انشاءاللہ جو بھی دیکھے گا آپ یہی سوال کرے گا کہ آپ نے کون سا شمپو استعمال کیا ہے کون سی دوائی استعمال کیا ہے کہ آپ کے بال اتنے لمبے گھنے ہو گئے ہیں مدرم سامعین اقرام کوشش کریں کہ اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ پر لازمی شیئر کر دیں جزاکرلہ